بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں 4.4 کلاس 9 ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں یہ قویسٹن بھی میری ویڈیوز میں اپلوڈ ہے اس کے 3 پارس ہیں یہ بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سے میری ویڈیوز سرچ کر کے اس میں ایک قویسٹن 1st 2nd 3rd دیکھ سکتے ہیں اب ہم آج کرنے جا رہے ہیں question number 4 simplify اس کا فرسٹ پارٹ ہے 1 plus square root of 2 divided by square root of 5 plus square root of 3 plus 1 minus square root of 2 divided by square root of 5 minus square root of 3 اس کو ہم نے simplify کرنا ہے فرسٹ ٹیپ میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں دو طرح سے ریشنالیزیشن ہوگی اس پارٹ کی بھی ہوگی اس پارٹ کی بھی ہوگی فرسٹ میں ہم پہلے 1 plus square root of 2 ایسے لکھیں گے next square root of 5 plus square root of 3 اب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے ریشنالیز کریں گے ٹھیک ہے اس کا کونجوگیٹ لہی کے square root of 5 پلس کی جگہ مائنس ہو جائے گا square root of 3 square root of 5 مائنس square root of 3 ٹھیک ہے پلس کا سائن اب یہ والی جو ساری ہماری اماؤنٹ ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی ریشنالیز کریں گے square root of 5 مائنس square root of 3 ملٹیپلائے square root of 5 مائنس کی جگہ پلس ہو جائے گا square root of 3 and square root of 5 پلس square root of 3 اب next step میں کیا کریں گے ہم کہ یہ دونوں رقمیں جو ہیں وہ ملٹیپلیکیشن میں ہیں تو ان کو ہم ایسے لکھیں گے 1 plus square root of 2 ملٹیپلائے سکیر root of 5 مائنس سکیر root of 3 ڈیوائیڈڈ بائی اس کا اور اس کا دونوں کا ہم ڈیلیں گے سکیر پلس مائنس مائنس سکیر root of 3 whole سکیر پلس یہی step ہم ادھر ریپیٹ کریں گے 1 مائنس سکیر root of 2 اس کو ایک بیکیٹ میں کر لیں گے سکیر root of 5 پلس سکیر root of 3 اس کو ایک میں کر لیں گے ڈیوائیڈ بائی اب اس میں سکیر root 5 سکیر root of 5 دونوں کا ہم لے لیں گے سکیر مائنس مائنس پلس مائنس 3 سکیر root of 3 اس کا بھی سکیر لے لیں گے next step میں ابھی ہم اس کو ملٹیپلائی کرنے سے پہلے نیچے والی رقم کو ساری solve کریں گے 1 پلس سکیر root of 2 ملٹیپلائی سکیر root of 5 مائنس سکیر root of 3 یہ سکیر کی ویلیو سکیر root کی ویلیو سے cancel ہو جائے گی تو ہمارے پاس 5 مائنس 3 اور یہاں پہ بھی اوپر والی رقم کو as a tease لکھیں گے اور نیچے ہم سکیرنگ ختم کریں گے سکیر سکیر root کے ویلیو سے کٹ جائے گا یہاں پہ بھی 5 مائنس 3 اب next step میں ہم ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ یہ first جو ویلیو ہے ہماری اس کو پہلے اس کے ساتھ کریں گے پھر اسی ویلیو کو اس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر next اس ویلیو کو اس کے ساتھ کریں گے اور پھر اسی ویلیو کو اس ویلیو کے ساتھ کریں گے first one کو سکیر روٹ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو سکیر روٹ 5 آ جائے گا پھر یہاں پہ plus کا سائن ہے next ہمارا جو ہے minus کا سائن ہے تو minus سکیر plus minus minus square root of 2 and square root of 3 نیچے 5 minus 3 ہمارا 2 آ چکا ہے plus اب یہاں پہ بھی same step کریں گے one کو پہلے square root of 5 سے ملٹیپلائی کریں گے پھر ہم ملٹیپلائی کریں گے 3 کے ساتھ one کو 5 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارا آگیا square 3 minus اب یہ والی ویلی کو دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے square root of 2 square root of 5 minus plus minus square root of 2 and square root of 3 divided by 2 next step میں ہم دیکھیں گے جو values ہیں square root of 5 minus square root of 3 plus اب یہ دونوں value جو square root میں ان کو combine کر لیں گے 5 multiply to 10 ہو جائے گا minus ان دونوں values کو multiply کریں گے 3 multiply to 6 ہو جائے گا نیچے 2 ہم as it is لکھیں گے plus یہ ہی یہاں پہ کریں گے square root of 5 plus square root of 3 minus square root of 5 multiply to 10 ہو جائے گا اس 5 کو 2 کے ساتھ کی ہے minus اب یہ 3 2 کے ساتھ multiply ہو کے 6 آ جائے 3 2 is 6 divided by 2 ٹھیک ہے next step میں ہم کیا کریں گے LCM لے لیں گے LCM ہم پاس 2 ہے ٹھیک ہے 2 ہم لکھیں گے اور 21021 آیا 1 کو ہم اس ساری رقم کے ساتھ multiply کریں گے تو answer پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارا answer آئے گا square root of 5 minus square root of 3 plus square root of 10 minus square root of 6 plus اب یہ 2 1 کو whole value کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بھی answer یہ رہے گا سیم square root of 5 plus square root of 3 minus square root of 10 minus square root of 6 اب یہاں پہ opposite signs value value equal ہیں amount میں ہم ان کو cancel کریں اب آپ اس میں دیکھیں کہ کون کون سی values cut ہو سکتی ہیں plus square root of 10 minus square root of 10 سے cancel ہو جائے گا مزید ہم دیکھتے ہیں اور کون سی value cut ہو سکتی ہے اس میں minus 3 square root of plus 3 square root of سے cancel ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ square root of 5 بچا ہے اور یہ square root of 5 اور یہ square root of 6 اور یہ square root of 6 اب cutting کرنے کے بعد ہماری 2 values بچ گئی ہیں 5 والی اور 2 values 6 والی square root 5 minus square root 6 minus square root 6 یہ 2 values ہمارے پاس بچ گئی ہیں اب یہ 1 square root 5 ہے 2 کو plus کریں گے تو 2 square root of 5 بنے گا minus اب جب 2 minus کی values ہوتی ہیں دونوں minus کی values کو ہم plus کرتے ہیں لیکن sine ہمارا minus کا آتا ہے square root of 6 square root 6 2 plus ہو جائیں گی 2 square root 6 لیکن sine minus آئے گا نیچے 2 next میں ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں 2 اس کے پاس بھی 2 کو ہم common لیں گے 2 common لے لیا اندر ہمارا بچ کیا square root of 5 minus square root of 6 نیچے ہمارا ہے 2 next میں ہم cancel کریں گے یہ 2 اس 2 سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس رہ جائے گا square root of 5 minus square root of 6 اور یہ ہمارا simplify ہونے کے بعد answer آتا ہے